میاں یہ اسعال سواب کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ نیت کر کے کسی مذہب کو کرے کوئی چیز اسعال کر رہا ہے تو وہ یہ نیت نہیں رکھ رہا کہ اس سے ان کے بخشش ہو بلکہ انہیں نیت رکھ رہا ہے کہ یہ اٹینشن دیں گے مجھے اس وجہ سے چونکہ آپ اگر ہم ان کے بخشش کریں گے تو وہ تو ہماری بخشش کریں گے ہم کیا ان کو دے رہے بلکہ بات یہ ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں مزرگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جن کے بارے میں یعنی احادیث میں بھی نہیں آیا لیکن ہم یہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ مومن ہیں متقی ہیں اللہ کے محبت میں گریفتار ہے اور محبت سے سرشار ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حسین ازنے کے یہ اللہ کے ولی ہوں گئے ہیں اور یہ خلقہ جس کو یعنی ولایت کے اس پر جان دے گیا اور اس نے ازنے صفقہ کہ یہ مارا آو المؤمنون حسن فہو عین اللہ حسن حلیظ پاک کا مضمون ہے کہ جس کو مومن اچھا سمجھیں تو اللہ کے یہاں بھی کوئی اچھا ہوتا ہے تو ہم عامت الناس عامت مسلمین جس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں سمجھ لیں کہ انشاءاللہ یہ بھی اللہ کا ولی ہی ہوگا اور جن کے بارے میں احادیث ہیں علی کے بارے میں دیگر صحابہ اکرام کے بارے میں یا پھر یہ کہ ان کا تو نام لے کے احادیث ہے جن کی نشانیاں بدائی بھی ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ولی کی بارے میں کیا ہے اللہ ایسے ہوتے ہیں خبردار اللہ کے ولی ہیں جن کو نہ کوئی نہ خوفن علی نہ ہم پر کوئی خوف ہے ولا ہم بیحزنون اور نہ وہ گمزدہ ہوں گے یا ہوتے ہیں اس کے بعد کیا ہے اللہ ایسے ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں اس کا اتصال ہے یہ اس کا تعلق پیچھے سے ہے وہ لوگ ولی کون ہے وہ لوگ اللہ دین آمنو وکانو یتتتو وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا متقی ہوگا ظاہری اور باطنی اعتبال سے متقی ہوگا اللہ کا ولی متقی ہوتا ہے تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے دیکھ باتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ان میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں بلایت کی تو ہمارا حسن نشانی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ولی ہیں اب اولیاء اللہ جب ہو گئے تو ان کے بارے میں تو آ گیا لا خوف ہونا رہی نہ ان پر کوئی خوف ہوگا یعنی عذاب کا یا قیامت بھی نہیں نہ کوئی غم ہوگا مجھشتہ زندگی کا کہ میں نے یہ والے گناہ کیے یہ کیا یہ کیا غم بھی نہیں ہوں گا تو اب ہم ان کے لئے جو دعا کریں گے اس کا سٹیٹس کیا ہوگا ہم ان کے لئے اگر مغفرت کے دعا بھی کر دیں تب بھی اس کا معنی یہی ہے کہ یا اللہ ان کے درجات کو بلند ہے اس کا معنی یہی معنی ہے اب ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ یا مولا جو ہم یہی سالے ثواب کر رہے ہیں اس کے اس کی برکہ سے ان کے درجات میں اضافہ کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کی دیتی توفیق سے اور اس کا حیث آلے ثواب کرتے ہیں تو ارواح کو وہ ثواب مختلف شکلوں میں پہنچتا ہے ایک تحفیق کی شکل میں جاتا ہے ان کی پسندیدہ چیزوں کی شکل میں ان کے پاس جاتا ہے اور حدیث بعد کیا ہے تہا دو کہ تم تحفیق دو گے تو محبت بڑھیں گی تو ہم تو ان کا نام لے کر رسالے ثواب کریں گے اور ان کی ارواح کو ہماری جانب سے جو ثواب کا تحفیق پہنچے گا تو ان کو یہ بات بتائی جائے گی کہ دیکھیں تمہارے فلا چاہنے والے کی طرف سے یہ تحفیق ہے اچھا ایک بار آئے گا دو بار آئے گا تین بار آئے گا ساری زندگی آتا رہا تو یہ لوگ بڑے غیرت والے ہوتے ہیں لاج والے ہوتے ہیں تو ان کا خالی نام ہی لے لینا محبت سے تو یہ اس کا خیال کرتے ہیں کہ اس نے میرا نام لیا ہے بڑی محبت سے یہ جنہاں مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اب ان کی دعا جو ہے وہ ہمارے لئے ہی ہوں سمجھ لیں کہ سب کچھ ہے یعنی ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کس وقت کس دعا کی ضرورت ہے کیونکہ مراحل سے گزرے میں نہیں لگتا ہوں کہ ایک دنیا سے جانے والے کو کس چیز کی حاجت ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو مقبلت کی حاجت ہوتی ہے دنیا سے جانے والے سب سے پہلے کیا کرتا ہے سب سے پہلے توبہ کرتا ہوگا بیچارہ کیونکہ اپنے نام آیا ماز دیکھتا ہوگا فریشتوں کو دیکھتا ہوگا اور کہتا ہوگا ہم جیسے گناہ کار ہیں تو ہم جیسے کو تو مقفرت کی ضرورت ہے سب سے پہلے مرتا ہی پہلی دعا ہم کریں گے اللہ معاف کر دے مجھے لیکن دعا کا وقت تو نکل گیا ہے بس ایک سیکنڈ پہلے اور ایک سیکنڈ بعد کی دعا ہے بات ہی ہے وقت دیکھیں کتنا گیمتی ہے کہ اگر ایک سیکنڈ پہلے نظہ تحریح ہونے سے ایک سیکنڈ پہلے ہم نے کہا اللہ معاف کر دے یہ دعا کچھ ہو رہے اور نظہ شروع ہو گیا فریشتے نازل ہو گئے اللہ معاف کر دے اب ہم کہہ رہے کہ اللہ معاف کر دے اب وہ بات نہیں آئیں گے اب اس کے کوئی اعتبار نہیں قوبہ کے دروازہ بن دے چکا مرنے والے کے لئے اب تو اس کے حق میں کوئی اور دعا کریں جو ابھی دنیا میں کہتے ہیں نظہ کا تحریح کریں تو تحریح ہوتا ہی ہے نظہ کا عالم جب تحریح ہوتا ہے تو وہ نظہ کا معنی کیا ہے نظہ کا معنی تک کھیچنا اب روح اس کے کھیچی جا رہی ہے مکمل دور پر مردہ نہیں ہوا وہ طبی دور پر یا طبائی دور پر ابھی تو وہ اس کے سانسے چل رہی ہیں لیکن فریشتے آ چکے ہیں ہجاب اٹھ جاتا ہے ہجاب اٹھ جاتا ہے فریشتے آ گئے اب اس کے یہ حواز خمسہ تو موطل ہو گئے اب نہیں اب آپ اس کو کچھ بولتے رہے سنیں گا نہیں سنیں گے سنیں گے اچھا آہ نیا معاملہ کھل گیا نا اس کے لئے تو اب اس کو آوازیں دیتے رہے سنتا ہے مرنے بعد جانے کچھ کہتے رہے نہیں اچھا نظارت دیکھ رہا ہو گا اچھے اچھے مومین کے بارے بھی کہا جاتا ہے مومین جب اچھا ہوتا ہے اور اس ایمان کی عادت میں اچھی موجب بنتا ہے تو اس کے جنت دکھائی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا گھر ہے جاؤگے اس میں کہتا بلکل جاؤں گا جنت کے نظارے دیکھ کر اس کی روح فورا جسم سے باہر آنا چاہتی ہے اب آپ اس کو آوازیں دے لیں اوہ بھائی میرے بات سن لیں اوہ یار میرے بات سن لیں اس وقت وہ کسی کی نہیں سنے گا اپنا نیا گھر دیکھ رہا ہے وہ گھر ہے گھر والے بھی ہیں تو کچھ دیکھے گا وہ کسی کو نہیں دیکھے گا اللہ نہ کرے اگر کوئی کھڑا گا رو بدکار گا رو کھڑا خاتمہ ہو رہا ہو اس کے لئے عذاب کے فرشتے آ جاتے ہیں تو اس کو آپ لاغ بولتے ہیں وہ کیسے لیں گا تو جب ہم ان سارے معاملات سے ابھی تک ہم نہیں گزرے اولیاء اور لڑھ جو ہیں وہ گزر کے جا چکے اب ہم ان کو اشاری سواب کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لئے جو ہیں پلٹ کے دعا کرتے ہیں وہ بھی ہمیں تحفہ دیتے ہیں دعا کا اب ان کو دعا کا تحفہ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں دعا کا تحفہ دیتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اللہ اس کی زندگی آسان کر دے اس کی موت آسان کر دے اس کے گناہ معاف کر دے اس کی مغفرت کر دے اس کا ایمان پر خاتمہ ہو ایسے بات ہے اپنے طرف سے اچھے سے اچھا تحفہ دیں گے نا ان کو معلوم ہے کہ کس تحفہ کی اس کو اس بندے کو اس کو کس دعا کی ضرورت ہے یہ بھی زندگی میں ہے تو اس کو کس چیز کی حاجت ہے ابھی تو بعض وقت ہم مند وغیرہ مانتے ہیں عرفی مند مانتے ہیں کہ میں جو نغوث پاکی مند مانتے ہیں یہ کام میرا ہو جائے بعض وقت وہ کام ہمارا ہونا ہمارے میں صحیح نہیں ہوتا تو مند ہم نے مان لی لیکن وہ ہمارے کوئی اور کام ہو جاتا ہے وہ کام ہمارے بھی ہونا کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتا وہ بھی اس کے دعا نہیں کرتے کہ یہ کام اس کے لئے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ کوئی بہتر کام ہو جائے دعا کرتے ہیں وہ کہ آپ نے ان کے لئے ساڑھے سواف کر دیا تو اب وہ اس کا بدلہ تو آپ کو دیں گے کیونکہ تحفیق کا بدلہ دینا بھی سندھت ہے نا چاہے وہ تحفیق کو مادی اعتبار سے دیا جائے وہ دے سکتا ہے یا پھر اس کا بہتر نعمال بدل دے دیں اس کو دعا کی شکل میں دے دیں تو یہ لوگ بھی دعائیں بطورت تحفہ ہمیں ادھر بھی کوئی عبر رحمت کا چینٹا ادھر بھی نظر بے سہاروں کے والے بے سہاروں بے سہاروں